بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو بہت ہی زیادہ پوچھے جانے والے سوالات شینین ویزا کیا ہوتا ہے اگر شینین ویزا لگ جائے تو کتنے ممالک میں جا سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ ممالک میں جانا ہو تو کس ملک میں ویزا اپلائی کریں ان سب سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں مل ویزا چینل میرا نام ہے سعید لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو 14 جون 1985 کو لیکسنبرگ میں ایک چھوٹا سے گاؤں میں جو ٹرائی پوائنٹ پہ واقع تھا ٹرائی پوائنٹ کا مطلب ہے جہاں پہ جرمنی فرانس اور لیکسنبرگ کا بارڈر ملتا ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے شینین وہاں پہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس کا نام تھا شینین ایگریمنٹ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ایک ویزا وجود میں آیا دوستو شینین ایگریمنٹ کے جو فانڈنگ میمبر ہیں جس کی وجہ سے یہ ایگریمنٹ پاسیبل ہوا ان میں فرانس جرمنی نیدرلینڈ اور لیکسنبرگ شامل ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ ایگریمنٹ ہوا اس ایگریمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹونٹی سکس کنٹریز ہیں شینین کنٹریز ہیں یورپین ممالک کی ان کے جو شہری ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں ویڈاوٹ بارڈر کنٹرول جا سکے یعنی کہ اگر وہ اپنی گاڑی ہوای جہاز ریل کسی بھی موڈ سے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتی ہیں تو ان کا پاسپورٹ چیک ہوئے بغیر وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری آرام سے جا سکے اس ایگریمنٹ کو ٹونٹی سکس ممالک جو یورپین تھے ان سے بڑھا کر ورلڈ وائیڈ کر دیا گیا یعنی کہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کا جو ریزیڈنٹ ہے سٹیزن ہے وہ شینین ایریا میں ایک ویزے پہ آ سکتا ہے اس کے لیے ایک یونی فارم ویزا پالیسی بنائی گئی اس کے لیے یہ رول بنایا گیا کہ جس کے پاس بھی شینین ویزا ہوگا تو ان ٹونٹی سکس ممالک میں وہ سفر کر سکے گا جب تک اس کا ویزا ویلیڈ ہوگا لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ جس ملک کا ویزا لے گا سب سے پہلے اس ملک میں آنا پڑے گا اس کے بعد دوسری کنٹریز میں جا سکتے ہیں یہ تو تھی تھوڑی سی ہسٹری کہ اس کو شینین ویزا کیوں کہا جاتا ہے دوستو شینین ایریا کے جو ممبر ممالک ہیں ان کی تعداد ٹونٹی سکس ہے جس میں بڑے بڑے ملک فرانس چرمنی اٹلی یہ شامل ہیں اور اگر پاپولیشن کی بات کی جائے تو یہ چار سو بیس ملین سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے دوستو اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نپال گیاں گلف کی کسی کنٹری یو اے سعودی عربیا سے شینین ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ بیسک رول پہلے پتا ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ ویزا اپلائی کریں سب سے پہلا بیسک رول یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف ایک کنٹری کا ویزٹ کرنا ہے یعنی آپ نے فرانس جانا ہے صرف تو آپ فرانس کی امبیسی میں ویزا اپلائی کریں گے بہت سمپل ہے جس طرح دوسری کنٹری کا ویزا اس کی مطلقہ امبیسی یا کونسلیٹ میں جمع کرتے ہیں اپلیکیشن اسی طرح اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے اگر آپ نے ایک کنٹری میں جانا ہے لیکن اگر آپ نے ایک سے زیادہ کنٹریز میں جانا ہے جیسا کہ آپ نے فرانس کے بعد جرمنی جانا ہے اور آپ نے سٹے کرنا ہے چار چار دن دونوں ممالک میں تو تب رول یہ ہوگا کہ آپ اس کنٹری میں ویزا اپلائی کریں جہاں پہ آپ نے فرسٹ جانا ہے یعنی آپ نے فرانس جانا ہے فرانس آپ چار دن رہ کے جرمنی جائیں گے جرمنی سے پھر واپس آپ اپنی ہوم کنٹری آئیں گے تو اس صورت میں آپ ویزا اپلائی کریں گے فرانس کے کونسلیٹ فرانس کی امبیسی میں اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے دو کنٹریز میں جانا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس کنٹری کا ویزا اپلائی کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان دو کنٹری میں جس کنٹری میں آپ سیادہ دن سٹے کریں گے آپ کو اس کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا ہے اس کنٹری کے کونسلیٹ میں ویزا اپلائی کرنا ہے یہ بہت ہی سیمپل اور سادہ رول ہے ویزا فیز کی بات کی جائے تو ایٹی یورو ہے اور جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹ ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو آپ کا پاسپورٹ چاہیے جو پچھلے دس سال میں ایشو ہوا ہو اور اس پہ دو کھالی پیج ہونے چاہیے جس آپ کے ویزا لگ سکے اور ان اوٹ کی سٹیمپ لگ سکے ویزا اپلیکیشن فارم چاہیے جس کنٹری کا آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس کا مطلقہ کونسلیٹ امبیسی یا اگر وی ایف ایس اس کی اپلیکیشن ہینڈل کرتا ہے تو اس کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ فارم ڈاللوڈ کر سکتے ہیں یا آن لائن آپ آپ فیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی دو عدد پکچر چاہیے ٹورسٹ ویزے کے لیے آپ کو ہوتل بکنگ چاہیے ایر لائن بکنگ چاہیے اگر ویزٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو سپانسر لیٹر چاہیے اور جو آپ کو سپانسر کر رہا ہے اس کے ویزے کی یا ریزیڈنٹ کارڈ کی یا پاسپورٹ کی کاپی چاہیے اس کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور آپ کو 30,000 یوروک پریمیم کا انشورنس چاہیے جتنے دن آپ نے رہنا ہے اور ہوتل بکنگ کی اگر میں بات کروں تو اگر ایک کنٹری میں جانا ہے تو ایک ہوتل بکنگ چاہیے اگر آپ نے دو کنٹری میں جانا ہے تو دو کنٹری کی ہوتل بکنگ چاہیے اسی طرح جو بکنگ ہوں گی اگر ایک کنٹری میں جانا ہے تو ایک اور دو میں جانا ہے تو دو اور اگر آپ یو اے یا سعودیا سے apply کرتے ہیں تو آپ کو نارمل ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ کا ریزیڈنس پرمینٹ ایم rattling سائی ڈی کی کاپیاں چاہیے اور امپلائر سے نو سی لیٹر چاہیے جس میں یہ کلیرلی مینشن ہو آپ کا نام نیشنیلٹی پاسپورٹ نمبر آپ کی سیلری پوزیشن اور کونسلیٹ اور امبیسی کے نام پہ ہو جس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور وہ ایک مہینے کے اندر ایشو ہوا ہو اس سے پہلا پرانا نہ ہو پھر آپ کے فانانشل ڈاکومنٹ میں تین مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ کچھ کنٹری سکس منت بھی مانگتی ہے وہ چاہیے اس کے علاوہ آپ کے ٹیکس ریٹرن چاہیے انٹین نمبر اور اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ اپنا میری سیٹیفیکیٹ ساتھ لگا سکتے ہیں فیملی ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ ساتھ لگائیں بچے ہیں تو ان کے برس سیٹیفیکیٹ ساتھ لگائیں اور جو میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کریں شپیشلی ایسی کنٹری کا جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا انٹرویو نہیں ہونا تو صورت میں کور لیٹر ضرور بنائیں کور لیٹر کیسے بنایا جائے اس کے لیے میں نے کمپریہنسیو ویڈیو بنائی تھی اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں مجود ہے وہ آپ دیکھیں اس کو فالو کریں اس کے تحت کور لیٹر بنائیں اور اٹیچ کریں ویزا ویلیڈیٹی کی بات کی جائے تو نائنٹی ڈیز ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیسی پہ کہ آپ کو نائنٹی ڈیز کا ویزا دے یا کم دنوں کا ویزا ڈیشو کریں ویزا پروسیسنگ ٹائم نارملی 15 ڈیز ہے موسٹلی کنٹریز کا کچھ کنٹریز زیادہ ٹائم بھی لگاتی ہیں اور کچھ کنٹری بہت کوئک اپلیکیشن پروسس کرتی ہیں جیسے فرانس کی بات کی جائے تو کچھ فرانس اور جرمنی کچھ کنٹریز میں جو ویزا پروسس ہے وہ چار سے پانچ ورکنگ ڈیز میں بھی کر لیتے ہیں اب بات کرتا ہوں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی آپ کو جسٹ اگزیمپل دینے کے لیے میرا جو لاسٹ ٹریپ تھا شینین ایریے کا جب میں نے شینین ویزا اپلائی کیا تو مجھے تین کنٹریز میں جانا تھا فنلینڈ اسٹونیا اور اٹلی اور تینوں کنٹری میں مجھے برابر چار چار دن رکنا تھا لیکن جو میرا پوائنٹ آف انٹری تھا وہ فنلینڈ تھا تو میں نے اپنا ویزا اپلیکیشن فنلینڈ اپ بیلسی میں جمع کیا لیکن اس میں میں نے کمپلیٹ پلین دیا کہ میرا پوائنٹ آف انٹری فنلینڈ ہے اس کے بعد میں نے اسٹونیا جانا ہے اسٹونیا کے بعد مجھے اٹلی جانا ہے جب آپ ویزا اپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں تو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ شینین ایریہ میں آپ کا پوائنٹ آف انٹری کون سا ہے اور پوائنٹ آف ایکزیٹ کون سا ہے تو اس میں آپ ایکزیکلی لکھیں جس کنٹری میں آپ کو فرسٹ انٹر ہونا ہے اور جس سے آپ نے ایکزیٹ کرنا ہے اس میں ایکزیکٹ اور کریکٹ انفرمیشن آپ لکھیں دوستو یہ تو تھی کچھ بیسک ڈیٹیل شینین ویزا کے بارے میں آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا کسی اور ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس کریں ای میل کریں ہم کوشش کریں گے آپ کے کمنٹس اور ای میل کا جتنی جلدی ہو سکے جواب دے سکیں آپ میں سے وہ دوست جو چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے بناتے رہیں تھینکیو ویڈیو مچ